ہماری سرکار آئے گی تو ہم قانون دوبارہ بنائیں گے کہ یہاں اسملی سے پاس کرائیں گے پارے کہ کوئی بھی باہر والا زمین نہ خرید سکے گا نہ بیس سکے گا اور نہ نوکری یہاں اپنائی کر سکتا ہے ملکے ہمارے کشویری بھائیوں کے ساتھ تو ہمارے گجر بھائی نے ان کا مقابلہ کیا اور ملٹنسی میں بھی ان کی ڈبل مار پڑتی تھی کیونکہ ہمارے سکوڑی والی بھی دیکھ کر داڑی وار پکڑی وہ بھی انہی کو پکڑ دے تھے اور ملٹنٹ بھی انہی کو پکڑ دے تھے یہ کہتے تھے تو ملٹنٹ ہو وہ کہتے تھے آپ مقدر ہو تو ان نے اتنی مار کھائی ہے بجالوں نے یہ کیسے زندہ رہی ہے یہ قوم میں جانتا اس لیے جنتا ہم شکریہ کریں گے گجر برادری کا آج پاڑو سے بھی آتے ہمیں دودھ دینے کے لیے پاڑو سے کئی کلومیٹر دودھ لسی مکن گھی دینے کے لیے ورنہ وہ بھی ہمیں باہر سے لانا پڑتا تو یہ بھی ایک اندابہ ان کو اگر اگر نیچی نجل سے دیکھیں آج تو اچھا نہیں ہوگا میں نے اپنی پارٹی میں میں نے اپنی پارٹی میں چودری صاحب جنابہ اگران 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 سار پاسے لے کر بھوڑ دیتے ہیں جمہ کشمیر کے بکر وال پاسے پر بھک جاتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں یہاں سے ہرے یہ گجر وہ ہے اور مجھے فقر ہے کہ میں گجر برادری سے تعلق رکھتا ہوں بڑے بڑے ٹرانسپورٹر باہر سے آگے ہیں سارے پروگرام ہائی ایک کاملی ہیں اور کی ضرورت ہے بکت کی بکار ہے جناب غلام روی زہاد صاحب ایک بیداغلین ہے ایک سچائی کا پیڑا اٹھایا ہے فائدہ یہ کہنا میں غلط ہوگا کہ کشمیر کو فائدہ تھا جمہوں کو فائدہ نہیں جو فائدہ کشمیر کو تھا وہی فائدہ جمہوں کو بھی تھا وہی ہندو کو بھی تھا وہی مسلمانوں کو آج ریت ہماری تموی کی یہاں سے باہر جاتی ہے تو یہ اگر سٹیٹ ٹھوٹ ہوتی تو نہیں جاتے آج ہماری خدانے باہر باہر لوگ دیتے ہیں سٹیٹ ٹھوٹ ہوتی تو سٹیٹ سے باہر آج ہماری ملازم باہر سے آتے ہیں سٹیٹ ٹھوٹ ہوتی تو وہ نہیں ہوتی آج اگر تھرڈی فائد نہیں ہوتا تو ہماری نوکری کرنے کے لیے ہمارے بھدربا کے گاؤں میں جہاں سے بنیادی گاؤں ہیں مجھے سروری صاحب بتاتے تھے کہ پوسٹ آفس جو ہے اس گاؤں میں یوپی سے پوسٹ آفس کی لڑکی بانکلر بن گیا آئی تو اگر ہمارے گاؤں میں یہاں سے چھے سو کلومیٹر اور تین دن کا راستہ میں بھی پوسٹ آفس چلانے والا یوپی سے آئے گا بیہار سے آئے گا اب ان کے دشمن نہیں لے ان کے سارن ہے وہاں انگسٹیاں ہیں وہاں بھکتیاں ہیں وہاں تجارت ہے وہاں کھڑانے ہیں کوئلیں کی کھڑانے ہیں یہاں مارے پاڑ کچھ نہیں ہے صرف برف ہوتی تھی بارش ہوتی تھی اس سے پجلی بنتی تھی پانی سے وہ بھی شاید بجلے ساتھ سے نہیں ہے اور اس ساتھ کو تیار ابھی رہو کلام آمد بیٹھ جاؤ وہ بھی ابھی سے بہت جاؤ کہ اگلے اس سال شاید ہمیں دو گھٹے بھی بجلی نہیں ملے گی جنوری ختم ہو رہا ہے پرسوں جنوری ختم ہو رہا ہے اور ابھی تک برف کی بودھ رہی ہے بارش کی بودھ رہی یہ سال سب سے بڑا کٹھن برف ہوتی تھی پانی ہوتا تھا بجلی پیٹا ہوتی تھی نبے فیصد بجلی پورے دیش کو جاتی ہمیں دسی فیصد ہی ملتے تھی اب وہ بھی محروم رہے تو یہ پانی ہمارے تھے جس میں صرف ہم کو اتنا ہی فائدہ ملتا تھا کہ ان کی وجہ سے برف تکلتی تھی اور ہم پانی ہمیں ملتا تھا پینے کا دھیتی کا بجلی بنانے کا وہ بھی اوپر والے نے وہ بھی تین سو سفر انہوں نے برف والا سفر ان کے پاس تھا وہ بھی انہوں نے بند کر دیا تو ایسی مسئلت ہے اس لیے ہم نے جو جدو جہد کی وہ جدو جہد کی وجہ سرکار سرکار نے تب ہی مانا تھا جب میں لیڈا پہوشن تھا کہ ہم سٹیٹ روڑ واپس کریں گے سٹیٹ روڑ تو واپس ہوگی لیکن تین سو یہ تھوٹی فائر اے پارلیمنٹ میں جو پاس کیا وہ بندان سوا بھی کر سکتی بہت سارے راجوں نے ریاستوں نے ان کی سٹیٹ میں کوئی نوکری نہ کھری دے کوئی کرے اور زمین کوئی نہ کھری دے انہوں نے قانون بنا ہماری سرکار آئے گی تو ہم قانون دوبارہ بنائیں گے کہ یہاں اسملی سے پاس کرائیں کے پاس کہ کوئی بھی باہر والا زمین نہ خرید سکے گا نہ بھیج سکے گا اور نہ نوکری یہاں اپنائی کر سکتا ہے نوکری نہیں کر سکتا چونکہ ہم نے جیسے میں نے کہا کہ ہماری کوئی کوئی لے کی کھرانے نہیں ہے ہماری کوئی ریل بنانے کی فیکٹری نہیں ہے جس میں پچاس ہزار آر مزدور کام کریں ہماری تو یہ ساماہ کٹھوان میں فیکٹریہ ہاں چار جار آدمی پانچ بانچ آدمی کام کرنے والے ان سے ہمارا گزارہ ہونے ہوتا ہے ہمارے مزدوروں کا گزارہ نہیں ہوتا ہمارے نوجوانوں کی نوکری کا گزارہ نہیں ہوتا تیسری بڑی چیز ہم نے کر دی ہے کیوریزم میں نے اپنے وقت میں بھائیس کیوریزم اتھارٹیز بنائیں تھی جہاں جہاں بھی ٹول سے پتھارٹی بنیں وہاں ابھی ہوتل کا کام بھی چلنا ہے لوگوں کو تھوڑا تجارت بھی ملنا آئے